اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہم کہ سب خیرے سی ہوں گے تو آج کی میری ویڈیو جو ہے ایک مزدور طبقے کے لیے ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیس سال بعد صرف ریل مزدوروں کا ایک ریفرینڈم الیکشن ہو رہا ہے اسی سنسلے میں میں نے پریم یونین کے صدر نائف صدر مدسر عیوب تلولی صاحب کو بلایا ہے اسلام علیکم مدسر بھائی مدسر بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیکٹ آگئے ہیں مدسر بھائی آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تیس سال بعد ریفرینڈم کا اعلان ہو چکا ہے پتہ ہے کہ آج ستا رہا ہیں اور کل ٹھا رہا ہیں کل الیکشن کا دن ہے جی جی تو آپ بھی تیاری ہیں کہاں تنک ہیں الحمدللہ جی ہم نے اوہرال جو بار کرنا تھا ریفرینڈم کے حوالے سے وہ ہم نے کیا ہے ہم نے اپنے مزدور کے ہاں ہم نے آٹھ سیکشن میں گئے ہیں ہم اور آج شاپ میں گئے ہیں مزدور کے مسائل کو سنا ہے ان کو سمجھا ہے اور ان پر پہلے بھی ہماری الحمدللہ ہماری مرکزی قیادت کی بشمار ایسی ایفرز ہیں جیسے جیسے دیزل ورک شاپ کے چار سو پر بیس آجمیوں کو تقریباً آر سے دس کروڑ رفے کا فائدہ دلوا کر ان کا مسئلہ حال کروایا کہیں پہ پر موشنے غال تھی ان کو ہم نے رضاست کروایا اور ان کی جگہ پہ ہم نے جو پر نوت ہونا تھا ہمارا مزدور زائی آم نے اس کو فیور کی اور اس کو الحمدللہ پرموٹ کروایا جہاں پہ ویکنسیاں نہیں تھے وہاں پہ ویکنسیاں بہار کروائیں الحمدللہ مزدور کے پہلے بھی مسائل کو آل کیا اور آجنا اللہ پاک نظر دی مزدور نے مارے ساتھ تعاون کیا کال شمعہ پہ مول لگا کر پرین کو سی بیہ بنایا انشاءاللہ مزدوروں کے مسائل مزدوروں کی دیلیز دیال کریں گے جیسا کہ نظرین آپ دے سکتے ہیں کہ مدسر بھائی کا کہنا ہے کہ ہماری تیاری ہیں بالکل مکمل ہیں اور جیت کے دکھائیں گے مدسر بھائی آپ میں یہ بتائیں کہ کافی عرصے سے کافی سال آپ میں ہمیں ہونے والا ہے کہ ترخواہ ٹیمپر نہیں آرہی اس کے باب میں میں آپ بتائیں کہ کب تک یہ ایسا کام چلتا رہے گا یہ اسی لئے یہ سارے مسائل ہم پہ ایک آفت بن کے ٹوٹ پڑھیں پہ در پہ کہ ہماری جو ٹریڈ جونین تھی وہ ایک پاکڑ جونین تھی اصل اگر یہ سی وی ہوتی تو پورے پاکستان کے علاق خراب ہے پورے پاکستان کے ایسے ادار ہیں جو کما کے نہیں دیتے پاکستان کے کئی ایسے ادار ہیں جن کے پاس وہ مسائل نہیں ہیں جو پاکستان ریلوے کے پاس ہیں پاکستان ریلوے تو پورے پاکستان کو چلانے کا بجٹ ارینج کر سکتی ہے اگر اس کی منیجمنٹ میں صحیح ماندار لوگ پھولے اور جو پاکڑ یونین انہوں نے بغیر مزدور کے وارٹ سے منتخب نہ ہو کے جو بنے اس کو پاکڑ یونین کہتے ہیں جو انتظامیہ کے مرضی کے مطابق فیصلے کرے اور آنکھیں بند کر اس پر سائن کرتے ہیں جیسے پچھلے دنوں باجوہ صاحب نے ایک ہمارے نوہزار ملازمین کا معاشی قتل کیا ہے اور جس کا کوئی حال نہیں ہے سوائے آپ آنے ہیں ادھر جانے کا کوٹ جانے کا کوٹ کے لاب ہمارا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا ایک بہت دو عرفوں کی لائن آگے پیچھے لے کے ہمیں اس نے نکال دیا ہم سرکاری ملازم نہیں ہمیں وہ چیز نہیں مل سکتے بسر بھائی آپ کو ہمیں بتائیں کہ یہ پھر قصور کس کیا کر سی بی اے کا قصور بنتا ہے کیونکہ دیکھیں میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں تو میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے عزت دی آپ لوگوں نے ساتھ دیا رحم کا تو ہم آپ کے یہ سارے جائز مثال انشاءاللہ اتنے ٹائم میں حال کریں گے انہوں نے تیس سالوں میں بھی تیس اجتماعی کام حال نہیں کیے انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا ہے انہوں نے کواٹروں پر موشنوں پہ انہوں نے میٹ گیریوں پہ انہوں نے پانچ پرسن پہ دو پرسن پہ کام کیا ہے دعوت صاحب سے لے کے آپ نجلے ترلے لیبل کے آدمی تک دیکھ لیں ہماری کیر ایک فیکٹی سی ایف آئی میں کیا ان کا میعار ہے آپ نے کہا کہ اگر پریم جنیر نے کل جیتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر پریم جنیر آپ جی جاتے ہیں سب سے پہلے مزدوروں کا جو کام ہے وہ کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے میرے نزدیک جی سب سے پہلے جو مارا مسئلہ ہے بنیادی مزدوروں کا دیکھیں پورے پاکستان میں ٹی ایل ای سٹاف کنفارم ہو گیا اگر نہیں ہوا تو وہ پاکستان ریلوے کا کہہ رہے فیکٹی کا نہیں ہوا آپ دیکھیں اس میں لسٹیں کس نے بیجنی تھی ہوئے نا لوگ بنفارم ہوئے نا جی نیم ٹی وی ہوئے نا بندے کئی بات ہم نے ڈیزل ورک شاب بیجے ہمارے پاس ویکنسیاں نہیں تھی آئی ویکنسیاں کیسے پیدا ہوگے کیونکہ پریم نے پیدا کی پریم نے ڈنڈا دیا انشاءاللہ آگے بھی ڈنڈے کے زور پر انشاءاللہ ہمارے قائد کا چودی محمود علاق صاحب سے ہم نے بات کی کہ سارا اگر اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی تو آپ ہمیں کیا تحفہ دیں گے جس طرح آپ نے ڈیزل ورک شاب والے کے چار سو بیز لوگوں کا مسئلہ حل کیا تو آپ کہہ رہے فیقی کو کیا تحفہ دیں گے انہوں نے کہا میں ٹی ایل ایسٹا آپ کو انشاءاللہ ایک سے دو ماہ کے اندر اندر یہ ہمارے مرکزی صدر چودری محمود علاق صاحب کا یہ فرمان ہے اور ہم انشاءاللہ اس کی تحید کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا مدسر بھائی کہ آور ٹائم بھی کافی عرصے سے باندھ ہے تو اس کے معاملے میں آپ کی جو یونین ہے جو جدی جہت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے دیکھیں انشاءاللہ آور ٹائم ہمارا یہ پہلے سے ہمارے منشور کی ایک مین ہمارا چیف ارگنائزر ہر جلسے ہر میٹنگ میں یہ سریعام یہ اعلان کرتا ہے کہ آور ٹائم انشاءاللہ بے ون سے لے کے فرنیشنگ تک برابر ہوگا اور جتنا ہم مزدور کام کرتے ہیں اتنا اس کا معافضہ ہونا چاہیے اور موقع کی مناسبت سے جو مہنگائی ہے اس کی شہرہ سے ہماری اس میں ہمارا خیار رکھا جائے مدسر بھائی آپ یہ بتائیں اکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ کم از کم مزدور کی جو عجرت ہے بتیس زار ہونی چاہیے اس معاملے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ مہارے کیونکہ مہارے مزدوروں کے بھی تک بتیس زار ہوئی نہیں ہے کبھی ساری مزدوروں بھی میرے بھائی یہ جو تقسیم ہے نا یہ بڑی عجیب ہے ڈائی پرسن لوگ نائٹی ایٹ پرسن لوگوں پر حکومت کرتے ہیں پوری دنیا کی ڈائی پرسن لوگ جو ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں پاکستان میں بھی ڈائی پرسن لوگ ہیں جو باقی دنیا پر حکومت کرتے ہیں انہوں نے جو اپنا قانون بنانا ہوتا ہے جو پاس اداروں نے قرآنہ ہوتا ہے بے شمار ایک ایک دن میں پچاتر پچاتر قانون پاس ہوئے ہیں اس سینٹ پاکستان سینٹ سے لیکن مزدور کے لئے ایک بھی نہیں ہوا اگر ہوئے اگر ہوئے تو وہ کیا ہوئے ان کی ریٹائرمنٹ کے پیسے کام کر دو ان کو پینشن کام کر لو اور جو یہ والی بات ہے دیکھیں ہمیں وزیراعظم نے اعلان کیا پکا کر دو ہوئے نہیں ہوئے سپریم کور سے کیس آئی کور سے کیس جیتے پکا کر دو ہوئے نہیں ہوئے نہیں کیوں نہیں ہوئے کیس میں سی بیو انوالو ہے سی بیو چاہتی نہیں ہے ادارہ پھلے پھولے اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں ہے ادارہ پھلے پھولے ہمارے ریل کے بڑے افسران چاہتے ہی نہیں ہے ریل